ایک سوداغر کو سفر تجارت کی لئی شہر سے باہر جانے کا اتفاق ہوا اس کی پاس سمن سونا تھا اسی یہ فکر تھی کہ اس کی ادم موجودگی میں کوئی چور یہ سونا چرانا لے اس نے سونا بوریوں میں بند کیا اور اسی اپنی ایک دوست کی پاس بطور امانت رکھ دیا اس کا دوست بہت لالچے اور حریز تھا تاجر کے جانے کے بعد اس کے نیت میں فطور آ گیا تاجر کامیاب سفر کی بعد واپس لوٹا اور اس نے اپنی دوست سے سونا واپس مانگا اس دوست نے بڑے ڈھٹائی سے کہا کہ آپ کا سارا سونا گودام میں رکھا تھا کہ اسی چوہی کہا گئی تاجر بہت پریشان ہوا مگر اس کی بات پر اعتبار کئی بغیر چارانا تھا اب تاجر نے اپنی دوست سے سونا واپس لینے کے لئے منصوبہ بنایا اس نے اپنی دوست کو بیوی بچوں سمیت کہانی پر بلایا سب کہانی میں مصروف تھی کہ تاجر نے دوست کے بیٹی کو کہیں چھپا دیا سب نے کہانہ کہا لیا اس کا دوست واپس جانے لگا تو اس کی بیٹی کا کچھ پتھنا چل رہا تھا آخر کار اس نے تاجر سے اپنی پریشانی بیان کی تاجر نے بتایا کہ اس کی بیٹی کو ایک چیل اٹھا کر لے جاری تھی دوست نے حیرانی سے کہا بہلا یہ کیسی ممکن ہے تاجر نے کہا جس ملک کی چوہی سومن سونا کہا سکتی ہیں وہاں کی چیلیں بچہ نہیں اٹھا سکتے یہ سن کر دوست بہت شرمندہ ہوا اور سارا سونا واپس کر کے اپنا بچھ لے لیا واقعی نتیجہ جیسی کرنے ویسی بھرنے نتیجہ جیسی کرنے ویسی بھرنے